اسلام علیکم میرا نام ہے ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیٹ ایک آج میں انفینکس ہوت نائن پلے کی انبوکسنگ کر رہا ہوں جو کہ دو جی بی ریم اور بتیس جی بی روم کے ساتھ ہے قوارڈ کور پروسیسر سکس پوائنٹ ایٹ ٹو ایچ ڈی پلس ڈسپلی چھ ہزار ایم ایچ کی بڑی بیٹری کے ساتھ انڈرویڈ ٹین پوائنٹ زیرو گو ایڈیشن کے ساتھ ابھی اس موبائل کو انبوکس کر لیتے ہیں جلدی سے اور دیکھتے ہیں فون کیس آئے اور اسی سیریز میں کیا کیا ہے پاکستان میں اس فون کی پرائز ہے چودہ ہزار نو سو نینانوے فون کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی سیریز میں کیا کیا ہے انفینکس کسٹمر سروس کارڈ سم انجیکٹر ٹول بکلیٹ کو کھول کے دیکھیں کیا ہے ایکس کلپ میمبرشپ کارڈ ایک پلاسٹک سکرین پروٹیکٹر اور ایک کیس جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے کیس پیچھے گیس شرس بھی بنے میں جیسے آپ کی گرپ رہے اس فون کے اگر چارجر کی بات کروں تو دس وارٹ کا اس فون کا چارجر ہے تقریباً تین گھنٹے یہ فون لے لے گا چارج ہونے میں کیونکہ چھ ہزار ایمج کی بیٹری ہے اس فون کی اور کیبل ٹائپ اے ٹو مایکرو ایس بی ون میٹر کیبل جو کہ نورمل کوئیلیٹی کی ہے فون کی اگر ہم بات کریں تو لک میں بلکل ہوت نائن جیسا یہ بس تھوڑا ویٹ اس کا زیادہ ہو گیا اس فون کا کیونکہ چھہ ہزار کی ایمج بیٹری ہے اور تھوڑا موٹا ہے یہ فون کلر ویولٹ اوپر سے ہلکا پرپل اور نیچے آتے آتے وہ بلک ہو جاتا ہے تین کیمراس کا پیچھے سیٹ اپ دیا گیا ہے جس میں سے کام صرف دو کیمراس کرتی ہیں اور فنگر پرنٹ سینسر پیچھے کی طرف اگر ہم رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو وولیم کیز اور لوک بٹن اوپر کی طرف کچھ بھی نہیں اور لیفٹ سائیڈ کی طرف سم ٹرے اور نیچے کی طرف ہیڈ فون جیک اور چارجنگ پورٹ اس فون کے سپیکرز اوپر کی طرف ہے جائیں ائر پیس ہوتے ہوں اسی میں اس فون کے سپیکرز بھی دالے ہوئے ہیں اور اگر ہم سکرین کی بات کریں تو کورننگ گوریلا گلاس ٹو کی سکرین ہے سم ٹرے اگر ہم چیک کریں تو کتنے سم کی کیپیسٹی اور میمری کارڈ کی تو دو سمیں ایک میمری کا ڈم لگا سکتے ہیں جو ریڈ ریبن آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر ریزسٹنٹ کی ہوگی ہے یہ فون وارٹر ریزسٹنٹ تو نہیں ہے پر پھر بھی کچھ بہتر ہوگا میں فون کو جلدی سے ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اگر کوئی نئی چیز آئی تو منشن کروں گا موسیقی 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 فون ایکٹیو ہو چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں بریٹنس تو کافی ٹھیک ہی ہے فون کی معنی دھوپ میں جانے سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اس فون کو اور اگر اب ہم سیٹنگز میں اس کی سپیسیفکیشن چیک کر لیں تو دو جی بی ریم بتیس جی بی اپنی آٹھ میں اپکسل فرنٹ تیرہ میں اپکسل بیک فون کے سپیکر چیک کر لیتا ہوں میں کہ آواز کی کوئیلیٹی کیسی اور آواز کیسی ہے نائنٹی پوائنٹ نائن آڈیو ڈیسیبلز فنگر پوائنٹ ابھی میں چیک کر لیتا ہوں کہ کیسا ہے جلدی سے میں فنگر پوائنٹ ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں فنگر پوائنٹ ایکٹیو ہو چکا ہے اب چیک کرتے ہیں فنگر پوائنٹ کیسا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے کھل گیا فون بہتر ہے بس فنگر پوائنٹ تھوڑا نیچے کی طرف ہوتا نا پھر کرنے میں آسانی ہوتی ان لوک اب دوسری انگلی سے ہم ٹرائے کریں نہیں ہو رہا پھر سے اسی فنگر سے ٹرائے کروں کھل گیا فنگر پوائنٹ بہتر ہے بس تھوڑا سا نیچے ہوتا تو ریچ میں آسانی ہو جاتی پروے سے بہتر ہے فیس ان لوک چیک کر لیتا ہوں میں فون کا جلدی سے اپنے فیس پیکٹیو کر کے فیس ان لوک لگ چکا ہے اب چیک کرتے ہیں کھل گیا فرسٹ پہ اب نہیں کھلا اب کھل گیا میں تھوڑا کبھی کھل رہا ہے کبھی نہیں کھل رہا اب بھی نہیں کھلا پھر چیک کریں اب کھل گیا اب نہیں کھلا یہی ہے کہ کبھی کھل رہا ہے کبھی نہیں کھل رہا ہے تو ٹھیک ہے بس زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے فون کی کیمرہ چیک کریں آٹھ میں اپسل فرنٹ کیمرہ ہے ڈے لائٹ فوٹو اور انڈور فوٹو ہے بیک کیمرہ تیرہ میں اپسل ہے ایک تیرہ میں اپسل سے مین سے فوٹو کھیجا ہوا ہے اور ایک دیپت مین اس فون کے بکنے کا ریزن ہوگا بیٹری کیمرہ بھی اچھی ہے ویسے پرفومنس بھی ٹھیک ہی ہے پر بیٹری میں نے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں شکریہ